السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ایک ساتھی کا یہ سوال آیا تھا کہ حضرت بادام کھانے کے حوالے سے اس کے فائدے کیا ہیں اور بادام کو بھیگو کر کھائیں یا پھر اسے بھون کر کھائیں کیسے کھائیں فائدہ کیسے ہوگا اس کے حوالے سے ایک ویڈیو میں ہمیں بتائیں تو آج انشاءاللہ ہم اس کے فائدے آپ کے سامنے کلیر کریں گے دھیان سے سنیے اور سمجھئے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بادام کو کھانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کچھا بادام کھالیں اور یا پھر اسے بھیگو کر رات بھر بھیگو دیں اور صبح بادام کو کھائیں یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اگر اسے آپ آگ وغیرہ پر بھون لیتے ہیں تو بادام کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے تقریبا تقریبا وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ یا تو وہ کچھا کھا لیتے تھے یا پھر اسے رات میں بھیگو دیتے تھے اور صبح کھا لیتے تھے رات میں آپ بادام بھیگو کر صبح اگر کھاتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں آپ اسے سمات کیجئے نمبر ایک اس کے حوالے سے طبیب یہ کہتے ہیں کہ رات کو بادام بھیگو کر صبح کھائیں گے تو یاد داشت مضبوط ہوگا یعنی جو بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے یا باتیں یاد نہیں رہ پاتی ہیں تو باتیں یاد رہیں گے مضبوط ہوگا یاد داشت کہتے ہیں کہ حافظے کو تیز کرنے کے لیے بہت زیادہ بادام کھانے کی ضرورت نہیں ہے بس چھے سے آٹھ بادام رات میں پانی میں بھیگو لیں اور صبح اٹھ کر پانی کو پھیک دیں چھلکہ اتار لیں اور اس کے بعد اسے کھا لیں اس سے دماغ میں مضبوطی آئے گی اور دماغ تیز ہوگا یعنی یاد داشت مضبوط ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حازمے کا نظام بہتر ہوگا بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حازمہ بہت کمزور ہوتا ہے کھانا جلدی حضم نہیں ہو پاتا ہے تو ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ باداموں کو رات میں بھیگو کر صبح آپ کھا لیں تو اس سے غزہ کے حضم ہونے کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوگا ہموار ہو جائے گا اور کھانا آسانی کے ساتھ حضم ہوگا نمبر تین دماغی افعال میں بہتری لاتا ہے یعنی دماغ کے جو کام ہوتے ہیں دماغی کام جس کو کہتے ہیں آپ ان میں بہت زیادہ بہتری آئے گے سائنس دانوں نے یہ تحقیق سے ثابت کی ہے کہ روزانہ چار سے چھے بادام بھیگو کر کھانا دماغی ٹونک ہے اور دماغی ٹونک کا کام کرتا ہے اور دماغی افعال کو یعنی جو کام دماغ سے کیا جاتا ہے ان سب میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور دماغ اس کے ذریعے سے بہت مضبوط ہوتا ہے نمبر چار کہتے ہیں کہ ڈائیبیٹس کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے طبیب یہ مانتے ہیں کہ باداموں کو بھیگو کر کھانا ڈائیبیٹس کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دینے والا یہ بہت عظیم قدرتی ٹوٹکا ہے اس سے بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے جس سے اس مرض سے بچنا بھی ممکن ہوتا ہے یعنی رات میں بادام بھیگو کر صبح کھائیں تو یہ ڈائیبیٹس کے مریضوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے نمبر پانچ جسمانی وزن کم کرنے میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے کہتے ہیں کہ اگر جسمانی وزن میں کوئی شخص کمی کرنا چاہتا ہے خواہش مند ہے تو بادام کو روزانہ کی غزہ کا حصہ بنائیں اس سے وزن میں کمی کا عمل تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وزن جب بڑھتے ہیں وزن بڑھتا کیوں ہے یہ بے وقت کھانا پینا اور اس طرح کے بے وقت بھوک لگ جانا اور اس کے بعد پھر جو چٹ پٹی چیزیں کھا لینا تو کہتے ہیں کہ بادام کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بے وقت کی بھوکی کی جو خواہش ہوتی ہے اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور جب بے وقت بھوک نہیں لگے گی کھانے نہیں کھائیں گے تو پھر چربی نہیں بڑھے گی اور مٹاپا نہیں ہوگا تو یہ جو لوگ وزن سے پریشان ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت فائدے مند ہیں نمبر چھے کولیسٹرول کو بھی یہ کنٹرول میں رکھتا ہے طبیب کہتے ہیں کہ اس کو کھانے سے بلٹ کولیسٹرول کی سطح میں کمی لانے میں بھی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ بادام میں موجود ویٹامین ای بھی کولیسٹرول لیول کے خلاف مضاحمت میں مدد دیتا ہے تو کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرنے میں بھی اس کا بہت یوگدان ہوتا ہے نمبر ساتھ کہتے ہیں دل کی صحت کے لئے بھی بہت مفید ہے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول رکھنے کنٹرول میں رکھنے سے دل کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے کولیسٹرول لیول جب کنٹرول ہوتا ہے تو اس سے دل بہت زیادہ صحت مند ہوتا ہے اور پھر خون کی گردش میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے نمبر آٹھ کہتے ہیں بادام میں سوڈیم کی مقدار کم جبکہ پوٹاشیم کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو بلٹ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے یعنی بلٹ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ نے سنا اس میں کہ زیادہ سے زیادہ چھے سے آٹھ بادام چار سے چھے بادام بس اتنا ہی ڈیلی کھانا ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ کا اسے ہی کھا لیں یا پھر رات میں بھگو کر صبح پانی کو پھیک دیں چھلکہ اتاریں اور بادام کا وہ گودہ کھا لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا گزارش اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ